اسلام علیکم میں ہوں حسان حشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے اوفیشل جارہے ہیں ناظرین اگلے کسی بھی لمحے یا اگلے چند گھنٹوں تک یا اگلے چند دنوں تک ایک بہت بڑا بجلی کا بریک ڈاؤن ہونے کے حوالے سے اطلاع تاری ہے اور وہ جو بریک ڈاؤن ہے وہ بسیکلی کنٹرول کیا جائے گے علی امیر گنڈاپور صاحب کی طرف سے کیونکہ علی امیر گنڈاپور صاحب نے جو ابھی ریسنٹلی ایجزمپلز قائم کی ہیں اس میں ان کے تیور نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈریکلی باک سے کھیلنے کا فیصلہ کر لے یا پاکستان تیوری کے انصاف اب ایک ایسی اگریسی پولٹکس کی طرف جاری ہے جس کے نتیجے میں وفاق کو یا وفاق کے گرد گھرہ تنگ کرنا مقصود ہے بہل بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ اس وقت نیشنل گریڈ سٹیشن کے حوالے سے علی امین گنڈاپور صاحب نے بہت بڑا اعلان کیا ہے وہ اعلان کیا کیا ہے اور خیبر پختونخواہ میں خاص طور پر لوڈ شیڈنگ کو لے کر اس وقت کتنی ٹسل ہے کتنی ایک حالات سنگین رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے یہ ساری تفصیل رکھتا ہوں ساتھی ساتھ ناظرین آج میں خاص طور پر آپ سے ذکر کروں گا پاکستان پیپس پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کا اچھا یہ جو ہنیمون پیریڈ یہ تقریباً دی اینڈ ہو گیا ہے تو پاکستان پیپس پارٹی اور نون لیگ کا اب یہ دی اینڈنگ ہنیمون پیریڈ کس طرح کس معاملے کو یا کس نحن تک لے کر جائے گا اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا ساتھی ساتھ ناظرین آج اس ویلاغ میں نے ذکر کرنا ہے ایک اور عدد میں نکاح کے حوالے سے مضبط ابھی عمران خان صاحب کی عدد میں نکاح کے حوالے سے سلسلہ جو ہے رکا نہیں کہ ایک اور عدد میں نکاح کا چرچہ ہونا شروع ہو گیا اور وہ بھی بڑی اہم شخصیت ہے خان کے بڑے قریب بھی ہم تصور کر سکتے ہیں اور خان کے ساتھ بھی ہم تصور کر سکتے ہیں وہ ماجرہ اور معاملہ کیا ہے وہ میں بھی آپ کے سمجھ رکھتا ہوں لیکن بات کو اگر بڑھانے سے پہلے چھوڑی سی درخواست ہے کہ اپ چیم کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے اور اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے اچھا میرے خیال سے سب سے پہلے ہمیں ذکر کرنا چاہیے جو شہادتیں ہوئی ہیں سعود عرب میں ناظرین بڑے دوکھی دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لیکن یہ بہرحال ایک ایسی وہ کہتے ہیں موت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے لیکن موت بہرحال موت ہے مکہ مکرمہ میں جو عزمین حج ہیں جو حج کے لیے ادھر گئے تھے اس وقت رائٹ ناؤ تقریباً حج کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور اس مرتبہ اس سال پانچ سو ستتر کے قریب حاجی جو ہیں شہید ہو گئے ہیں جانے ہیں پانے سے کوچھ کر گئے ہیں کیونکہ بجلی ساری گرمی کی شدت تھی بجلی سے مجھے خیال رکھتوں گا یاد آگیا بارت خیال گرمی کی اتنی شدت تھی کہ اکاون سنٹی گریٹ تک معاملہ در پہنچ کر آپ کو بتا ہے کہ سعودیہ کا جو محل بکو ہے اور وہاں جو پرفارم حج کے دوران آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سائے کا احتمام نہیں ہوتا اس طرح یا پھر میں جانا ہے عرفات میں بھی لوگ چھتریوں کے ساتھ چلتے ہیں تو اس پانچ ستتر جو حاجی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے یقیناً حج کے دوران یا حج کے بعد اس طرح کی موت کا ہونا بہت بڑی بات ہے یار کیونکہ ہمارا ایمان اور ہمارا قید ہے کہ جب آپ اپنے حلال پیسوں سے خالص اللہ کی خاطرہ جب حج کرتے ہیں اور اس حج کے بعد آپ زیرو میٹر ہو جاتے ہیں یعنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو کتنی ایک خوش نصیبی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ یہ اس حج کو قبول کرے اور مقبول حج کے حج جی اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہاں اور اس سرزمین پر دفن بھی ہو رہے ہیں تو اس سے بڑی اور ساتھ کیا دو ہزار کے قریب جو ہیں لوگ ابھی بھی ہسپٹلائزڈ ہیں اور اس سلسلے میں مزید شہرتوں کے حوالے سے کہا جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رہے ہیں ہم کرے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اور خبروں کا اس وقت چونکہ حکومت میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلمی گنون کی حکومت ہے اور شباز شاہر صاحب نے حکومت بنائی ہے اور ابھی میں بلکہ ایک بیان دیکھ رہا تھا وہ بیان بڑا مزیدار تھا بلکہ میں نے جب پڑا تو مجھے فیل ہوا کہ یہ ایک اطراف جرب بھی ہے بھی ہمارے جو نئے نویلے وزیر خزانہ آئے ہیں جن کے بارے میں کہاں گیا تھا جی واہ واہ آئے گا چھا جائے گا میں کہنا کہاں گی تو میں بڑی آسان تو وہ جب آئے ہیں انہوں نے جو بجٹ بنایا ہے اس بجٹ میں جو الوکیشن کی ہے اور اس میں جو میل کو سامنے رکھتے ہوئے جو تھوڑا بہت بچت اور معاملہ ہوا پھر وہ نیچے آتے 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 عوام پر سارا جو انہوں نے دباؤ ڈالا ہے وہ تو اس وجہ سے عوام سے بہت خراج تحسین سمیڑی رہے ہیں لیکن ان کا ایک اور بیان آیا ہے کہ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو نیجی سیکٹر کے حوالے کرنا پڑیں گے تمام ادارے دوسرے لفظوں میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ان چھتر سالوں میں آنے والی جتنی بھی حکومتیں ہیں اور جو موجودہ حکومت ہے بالخصوص وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ ملک اور ادارہ چلا سکے اب پورے کے پورے ملک کی اداروں کو وہ کہتا ہے نیجی سیکٹر کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نیجکاری کو کس قیمت پر کیا جا رہا ہے اور کس کے لیے کیا جا رہا ہے اگر تو مقصد ہے کہ یہ ادارے نہیں چل رہے حکومت سے اس وجہ سے کر رہے تو یہ تو برملہ اعتراف ہے جرم ہے اور حکومت کی اہلی پر انہوں نے اینی ہو اس وقت رائٹ نو اگر ملک نے ترقی کرنی ہے اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو محض پریویٹیزیشن کافی نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو اپنے عللے تللے اپنی لوٹ مار اپنی لوٹ خسوٹ مال مفت دلے بے رحم غریبوں کے حق مارنا غریب کے موسن نوالہ چھیننا اور اپنے یعنی اس ملک کو اپنے باپ کا مال سمجھنا چھوڑنا پڑے گا بھائی جس دن اپنے مطلب اس ملک کو اپنے باپ کا مال سمجھ کر لوٹنا چھوڑ دیں گے ملک بیسے دریجے ہر جائے گا اینی ہو بات ہو رہی تھی ابھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی بجٹ کا جو ایشو ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن کو سمجھتی ہے آئینی ہو دے اپنے پاس رکھ کر سیکیور ہو کر بیٹھی ہے اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جوتے کی نوک نہیں سوری جوتے کی نوک نہیں بس کسی چیز پر وہ کچھے دھاگے پر کھڑی جوتے کی نوک نہیں کچھے دھاگے پر کھڑی یہ جو حکومت ہے وہ پاکیزن پیپلز پارٹی کی ملہونیں مینے تھے تو شباز شریف صاحب نے عید مبارکی کال کی تھی بلاول صاحب کو اور بلاول صاحب کے چونکہ تحفظات تھے بجٹ کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے آپ وزیراعظم ہاؤس تشریف لے گئے تو دعوت نامہ وزیراعظم کی طرف سے بلاول صاحب کو جو دیا گیا تھا وہ قبول کر رہے گئے یہ وہی بلاول صاحب ہیں جنہیں علی بابا چالیس چور کہتے تھے یہی شباز شریف صاحب اور پیٹ پھاڑ جنہوں نے اندر سے ان سے لوٹی دولت لانی تھی لیکن اب یہ ان کو تسلید دیں گے کہ فکر نہ کریں تو اسی حکم کرو اسے کی کریے کیونکہ بیسیکلی یہ جو سارا ماجرہ اور محاملہ چلتا ہے اس میں حکم چلتے ہیں تو منون لیگ نے جو بھی را کی ہے یہ ایک کانٹوں کی سیج ہے اور یہ چپیٹ چپیٹ کے جانا یہ حکومت سیمپل یہ ہے یہ خواہشات پوری کرتی رہے گی ہم نے جی قوم کے لیے اپنی سیاست قربان کرتی دوسری بار ناظرین اس وقت خیبر پختون خواہ کی چلتے ہیں خیبر پختون خواہ میں چونکہ بجلی کا بہران بہت شدت اکتیار کر گیا ہے تو ایسے میں جو علی مین گھنڈا پور ہے ایک تو وہ گریڈ سٹیشن پر خود داخل ہوئے کیونکہ لوگ بڑے مشتہل تھے گریڈ سٹیشن میں دھاوے بھول گئے تھے یہ وہ سارا کچھ تو انہوں نے ایک روایت اور بھی قائم کی انہوں نے جناب گریڈ سٹیشن میں جہاں بائیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی انہوں نے جا کر زبردستی لوڈ شیڈنگ کے ٹائم میں بجلی بحال کر دی مختلف گریڈ سٹیشن میں جا کے تو اس طرح انہوں نے باقی اپنے عملے کو یا اپنے وزراء کو یا اپنے ایم پی ایس کو یہ حکم دیا ہے کہ جناب اپنے اپنے علاقے میں آپ نے اس چیز کو کہہ گیا بارہ گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے اور اسی پر انہوں نے کہا کہ جناب اگر اب اس سارے معاملے پر ہمارا ساتھ نہ دیا تو نیشنل گریڈ سٹیشن کو ہم بند کرتے ہیں اب اس سارے مرلے میں اب یہ خبر آئی رہی تھی تو اب یہ بھی خبر آ رہی کہ دو دن بعد ان کے اب حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی ہوں گے بیسیک علی سے پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں علی مین گھنڈاپور صاحب کے کہنا تھا کہ جی دیکھیں ہم نے بائیس گھنٹے کے وجہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا ہمارے ساتھ بادا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا اور اب ٹھیک ہے پھر بارہ گھنٹے اب لوڈ شیڈنگ سے زیادہ کر ہوگا تو پھر یہ ہو کام خراب ہوگا اور ابھی جو کہ علی مین گھنڈاپور صاحب جیسے ہی لوڈ شیڈنگ کا بٹن آن کی ہے تو اس کے بات پھر اب ہوا کیا اس کے بات پھر ہوا یہ کہ جو جو بھی تقسیم کا کمپنی ہے اسے پھر نقصان ہو اور ٹھیک تھاک نقصان ہو کچھ میں سے چاریس پچاس لاکھ ریپ روپے کا نقصان ہو ہے ایک بٹن دبانے سے دو گریسٹریشن کا معاملہ ہو جاتا تو پھر کیا حال ہوگا اب لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ اس وقت ایک شادی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور وہ شادی کا تذکرہ ہو رہا ہے جی ارشاد پٹی صاحب کا ارشاد پٹی صاحب آپ کو پتہ ماشال ایک سرکاری سانڈ کا لقم ملے ہیں مجیبور ایوان شامی صاحب کی طرف سے اور انہیں ایک اور اکام بھی کہا ہے کہ جناب یہ ہر جگہ چونکہ چلے جاتے ہیں ہر جگہ ان کا بڑی منت ہے تو اب چونکہ ان کی دوسری شادی ہو رہی ہے بڑی امپورٹن بات ہے بیسے تو ازرائیت تفرول کی لیکن موقع کے مناسبت سے تھی انہوں نے کہا کہ جناب پٹی صاحب تیامل کرنا تو اسی بھی کتھیں عددت اچھ نکانا کر لینا تو پٹی صاحب کو یہ مشورہ مجیبور ایوان شامی صاحب نے دیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب آلیڈی عددت کے کیس کے حوالے سے بہت نہیں تو ابھی اشارت بٹی صاحب جو ہے چونکہ آلیڈی خان صاحب کے بڑے کلوز ہیں اور ان کو ان کے نام سے جانے اور پیچھانے جاتے ہیں اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں انہوں نے متنبع کیا ہے سمجھانے کچھ کیا ہے کہ آپ آسانی پیدا کریں اور چیک کر لیجئے گا اب یہ چیکنگ کا طریقہ کر کہ آسان نہیں پتہ دیکھیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس عددت میں نکاح والے معاملے کو لے کر جب تاریخ لکھی جائے گی تو بہت بہہودی بہہودہ بات لکھی جائے گی ابھی بھی جب یہ کیس ہوتا ہے تو اس میں بشرا بی بی سے جس طرح کی باتیں ہوتے ہیں اب تصور کریں اب عددت میں کہا ہوا نہیں ہوا کس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں گی کس طرح کی سوالات ہو رہے ہوں گے لیکن انہوں بچے سوالات اگر سنیں تو ان کیا تو موجہ لگ جائے گی لیکن اتنی گندگی ہے اتنی گندی باتیں کی جاتی ہیں جی کب کب ہوا تھا جب ہوا تھا تو اس کے بعد کتنے دن بعد آپ کے وہ پیریٹز آئے تھے اور یہ وہ چیزیں اور اس کا کہا پیرامیٹر ہوگا سوائے تظلیل کرنے کہ کچھ نہیں ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کریں نہ کریں اس کیس کو بند کریں باقی جو ہیں جب کہا دیا ایک عالت نے کہا دیا بات ختم کر کے اگلے کیسز کرتے ہیں تونکے رکھنے ہیں جو رکھا ہوئے آپ نے اگلوں نے بھی تونکے ہی رکھا ہوئے حسانہ شکریہ جاز دیجئے اللہ کی بولنا کی نہیں بولنا اور لائیو شو میں یہ جو لہنگا اتارنے والا معاملہ ہے یہ آپ اندازہ لگیں کہ لائیو شو میں یار لہنگا اتارنے والا معاملہ اور سارے اور مزید تک بازی کے جس لائیو شو میں وہ لہنگا اتارنے کا مظاہرہ فرما رہی ہے مطلب واقعے کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس شو کے اندر جو شو کی ہوسٹ ہے اس نے آپ لہنگا پہنا ہوئے اسے اپنے لہنگے کی بھی ایک ایسی ہیڈر ہے جس کو میں نہیں سارتی میں فور کلاس میں تھی آئی 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 اچھا میں نے بہت ہی شوق سے میں نے لہنگا پورتی مقبا دیا کیونکہ مجھے اللہو نہیں تھا لہنگا پورتی راننا جس طرح کی بہت پیارا سار میں نے لہنگا لیا اچھا پھر اس دن جب میں نے لہنگا پہنا شو کیا ماریو سارے سوہریوں کو بتا دیا سارے دائلے ٹکس کو بتا دیا بہتانا پڑا لہنگا پہنے بہتانا printer میں اس میں جاری بنہا ہنچوں کی رہے ہیں پہلے گنھے میں جاری میں فتح کہ ہمارے کے ہوج کا عہد ہے میں آپ دیکھ ڈالے ہیں میں جاری بنہیں کیلے میں جائ Bao لے کے پر سے چھڑ ہی میں پہر رہا ہوں Working میں بھائ定 کیوپ میں جاری میں ہمارے کے ہوج کا عہد ہے میں آپ دیکھ و رہا ہوج کا عسیٰ میں جیسے ہی جولے کے اوپر چڑھی میں جیسے ہی جولے کے اوپر چڑھی اب درہا کلائمکس آگیا اگے بیکنا ہندہ کی میں نے پیار رکھا میری سکرٹ نیچے میں نے پیار رکھا میری سکرٹ نیچے ابھی لہنگا تھا فیزا لی بتائے گی کہ نئی بی بی تو سکرٹ نہیں لہنگا پایا سی لہنگا لہنگا دیچے کچھ پہنا بھی نہیں ہوا تھا لہنگا چچھ نہیں گیا